موسیقی اسلام علیکم پروگرام سیاست اور حقیقت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم تارک آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی تمام سیاستی مسئلے مسائلوں پر اور بات کریں گے ہمارے سیاستدانوں کے وعدوں پر اور ان کی وعدہ خلافی سے پردہ اٹھائیں گے کچھ بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کے حوالے سے جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کو کابو کرنا ناممکن سا ہو گیا اور اب سٹیٹ بینک نے بھی واضح کر دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا جی ہاں سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ سوت کی شرح میں دو مہینے تک بلکل بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ سٹیٹ بینک کی اس پالیسی سے صرف عام عوام ہی نہیں بلکہ کراچی کے چیمبر گروپ کے صدر اور بریزنس مین گروپ کے کاسم ٹیلی بھی پریشان نظر آ رہے ہیں انہوں نے اپنی مایوسیم کے ساتھ اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو سائٹ ایڈیا میں اوٹو انڈرسٹری کافی حد تک ختم ہو چکی ہے اور اسی طرح سے اگر صورتحال رہی تو کھانے پینے کی سنتیں بھی بند ہو جائیں گے اور کراچی میں جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے صورتحال دن بدن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے یہ مزید خراب ہوتی نظر آئے گی تو لہٰذا اس پر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کیوں دھیان نہیں دے رہی اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن کچھ بات کریں گے بھارت کے حوالے سے بھارت کو کس طرح سے ناکام کرنے کے لیے پاکستان کو اقدامات کی ضرورت ہے بھارت کس طرح سے بے نکاب ہوا اس پر سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے اور حقیقت سے آپ کو آگائی دیں گے لیکن کچھ بات کریں گے برطانی شاہی خاندان کے حوالے سے کیوں پرنس اینڈیو نے برطانی شاہی خاندان کے مسائلوں میں اضافہ کر دیا ہے کیوں ان کی والدہ ان سے نراز ہیں اور آخر کار کیوں ان سے ان کے تمام فرائض چھین لیے گئے ہیں کچھ بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان میں جو لائف اسٹاک ایکسپو کا انقاد ہوا اس میں صوبہ حکومت کا کیا اقدام ہے صوبہ حکومت نے کیا اعتمام کیا اس سے بھی ہم آپ کو آگائی دیں گے کچھ بات کریں گے کیوں جانور بھی اسٹال پر لائے گئے اور اس طرح سے کس طرح بلوچستان میں بے روزگاری خاتم کی جا سکتے ہیں بلوچستان کی روزگار میں اضافہ کس طرح ہو سکتا ہے اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینے آنیلسٹ وقار حسین وقار سے ہم ڈیٹیل لیں گے جی وقار اسلام علیکم جی وقار جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں دن بدن مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور اب تر سٹیٹ بینک نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی کا کوئی مکان نہیں اور سٹیٹ بینک نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو مہنگائی کی لہر ہے ایک بار پھر مستقبل میں بہت قریب نظر آ رہی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ موجودہ وقار میں مہنگائی میں کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں سنتکار مایوس دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے ہیں ایسے عالم میں سنتکار اپنی سنتیں نئی لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ موجودہ قصاد بزاری میں سنتکار کو پہلے ہی چوبیس فیصد کما کر بینکوں کو دینا پڑتا ہے تو اب یہ مہنگائی کا یہ عالم ہے تو سنتکاروں کے تو احسان خطا ہوئے پڑے ہیں اور وہ یہ سرمایہ کاری کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے پاکستان میں آچہ سٹیٹ بینک نے جو واضح طور پر کہا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف عام عوام ہی نہیں بلکہ کراچی کے چیمبر کے سربراہ جو ہیں اور وہ بزنس مین گروپ کے سربراہ بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے اپنی مایوسی میں بہت اچھ کہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جب شرعہ سود موجودہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا تو سنتکار اور تاجر برادری سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور ان کے لئے سورہ تیال اقین ناغفتہ بے ہے اور موجودہ تیرہ آشاریہ پچیس فیصد موجودہ جو شرعہ سود اس کو برقرار رکھنے کے نتیجے میں تو یہاں کاروبار کرنا ان کے لئے ناممکن سا ہو گیا ہے اور وہ جو سنتکار اور تجارتی پیشہ لوگ ہیں وہ اپنی سنتوں کو بیرن ملک منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں جس کے نتیجے میں یقیناً ملکی معیشت پر نہ صرف سنگین اور منفی اثرات مرتب ہوں گے بیروزگاری میں اضافہ ہوگا حکومت اس طرف دھیان دے تو مناسب عمل ہے اور شرعہ سود میں کمی کے لئے کوئی اچھا میکنزم بنائے کیا کافی حد تک جو سنتیں ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور بہت سی بند ہوتی نظر آ رہی ہیں دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سنتیں تو جو لوٹ شیڈنگ کا دورانی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اس کے نتیجے میں بڑی بندش کا شکار ہوئی ہیں اب موجودہ صورتحالی ہے کہ جب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ شرعہ سود کو تیرہ اشاریہ پچیس ویسات پر برقرار رکھا جائے گا اس کے نتیجے میں کوئی تاجیر کاروبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ یہ ارازہ رکھتا ہے کہ میں کاروبار اپنا بیرون ملک جا کے کروں کیونکہ وہ اس کو ماں پر زیادہ سہولیات میسر آ رہی ہیں اور اگر یہ موجودہ حکومت نے اس طرف توجہ نہ دی تو یہ جس طرح سنتوں کا جو بٹھا بیٹھ رہا ہے اور بیٹھتا جائے گا بیروزگاری بڑھے گی اور معیشہ تدمی استقام کا شکار ہوگی حکومت اس طرف توجہ دے تو تاکہ صورتحال بہتر ہو سکتا ہے حکومت کو دستانہ سے اس بارے میں توجہ دینی چاہیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے مہنگائی کنٹرول کرنی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی پالیسی مرتب کرتی ہے تو اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے کہ ان کو آن بورڈ لے تاکہ کوئی ایک مشاورت کے ساتھ ایک تفاقرائے کے ساتھ کوئی ایک پہلو سامنے آسکے اور جو ان کے تاجروں کے لیے سنتکاروں کے لیے قابل عمل ہو اور حکومت بلکل ایک مشاورت کے ساتھ اگر پالیسی مرتب کرے تو میرا نہیں خیال کہ جو صورتحال آج ہے اور آگے ان کو فیس کرنا پڑے گورنٹری پالیس میں شرعہ سوت کی موجودہ سطح برقرار رکھنے کے وجہ سے ایک معیشت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں موجودہ جو شرعہ سوت کی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تیرہ اشاریہ پچیس فیصد پہ وہ اس کو تو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال سنتکار تو وہ کاروبار ہی نہیں کر پارے اس عالم میں اب مجبوراں وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں اور سوچنے پر بھی مجبور ہیں کہ بھئی ہم اپنا کاروبار ہم باہر ملتقل کر دیں تو وہ زیادہ سوٹے بل رہے گا اس شرعہ سوت پر تو کاروبار نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے وقار میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ اگر کھانے پینے کی سنتیں بھی بند ہو گئیں تو اس سے عوام کو کیا نقصان ہوگا اور کاروباری افراد کو کیا نقصان ہوگا دیکھیں سنتوں سے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں سنتیں ہیں برائے راست روزگار کا ذریعہ بنتی ہیں اور سنتوں کی بندش سے بروزگاری جس طرح بڑھے گی تو لاکھوں لوگوں کے چولے تھنڈے ہوں گے گھروں میں خدا نہ خواستہ فاقہ کشی کی نوبتیں بھی آئیں گی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سنتیں بندش اور بدالی کی طرف جائیں کوئی ایسا طریقے کار بیچ کا مناسب نکالنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں سنتیں بھی چلتی رہیں لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے لوگوں کے چولے بھی تھنڈے نہ ہوں اور گورنمنٹ کو بھی اس کا فائدہ ہو اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تاجروں کو سنتکاروں کو اور ماہرین کو آن بورڈ لیں اور ایک مشاورت کے ساتھ باہم اتفاق کے ساتھ کوئی اصلہ فیصلہ کریں تاکہ جو ہے کہ یہ اس طرف صورتحال نہ جائے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سٹیٹ بینک نے واضح کر دیا ہے تو اس سے عوام مزید مایوس ہو گئی ہوں گی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عوام کو کیا میسیج دینے عوام کو تو بلکل صورتحال کا ہر چیز کا سامنہ کرنا پڑتا ہے حکومت کی جانی سے جو بھی فیصلہ آتا ہے اور سب سے پہلے تو عوام مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اس عالم میں اور قوت خرید لوگوں کی جواب دے چکی ہے اشیاء خرد و نوش کا عالم دیکھیں بزاروں میں جا کر کتنا آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور ٹیمارٹر اور سبزیوں کی قیمتیں سن کے ویسے ہی لال ٹیمارٹر کی طرح ہو جاتی ہے عوام تو حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر تھوڑا سا کنٹرول کرے تاکہ عوام کی پریشانیوں کا کچھ حد تک اضالہ ہو سکے اور عوام تو کر رہی ہے یقیناً فیس پریشانیوں کو اس کے ساتھ ساتھ جو سنتکار اور تاجر برادری جو ملکی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اگرچہ ان کو صورتحال کو اس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ یقیناً وہ اپنا انویسمنٹ یہاں کرنا نہیں چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ ہم اپنا سرمایہ کاری بیرون مرک لگائے ان کو مہت زیادہ سہولیات ملتی ہیں بنیزبت یہاں کے اگر چاہیے صورتحال کنٹرول نہیں کی جاتے عوام تو ہر طرح کی سیچویشن فیس کر رہے چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو مسلمی لگنون کی حکومت ہو پی پس پالٹی کی حکومت سے لے کر اب تک عوام نے تو ہر سیچویشن فیس کی ہے لیکن اس وجہ سے کتنے لوگ زہر کھا کے مر جاتے ہیں بیروزگاری کی وجہ سے میں نے ریسینٹلی دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ وائرل ایک آدمی کافی رو رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دس روپے بھی نہیں دے سکتا مہنگائی کی وجہ سے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں دیکھیں یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بنتی بھی ہے اور اس طرف توجہ حکمرانوں کو اور جو ہمارے وزراء ہیں دینی پڑے گی کہ جو فاکہ کشی اور یہ جو غربت کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں آپ تو یہ چھوٹا سا مثال دے رہی ہیں میرے تو نظر سے بہت ساری چیزیں گزری ہیں بچے فروغ کر دی جاتے ہیں فاکہ کشی کے عالم میں غربت تنگ دستی کے عالم میں مائیں اپنے بچوں کے ہمرا خودکشیاں کر لیتی ہیں لوگ مجبوروں کی چوڑیاں کر رہے ہیں یہ بیروزگاری جس طرح بڑے گی تو وہ جرائیم میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے بیروزگاری یہ حقیقت سے کوئی مو نہیں موڑ سکتا تو حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے بیروزگاری پر قابو پائے تو اس طرح کی یقیناً یہ جو ہمارے معاشرے میں خورفات جنم لے رہے ہیں اس پر بہت حد تک قابو پائے جا سکتا ہے اور یہ جو خودکشی کا رجحان ہے اس کو بھی کافی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے اگر حکومت چاہے تو حکومت کو آپ نے کاروبری افراد کے لیے اور بچوں کے لیے کیا چیز کرنے چاہیے یا فی سے ماف کر دینی چاہیے یا کاروبری افراد کو کرزہ دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں حکومت اپنے طور پر بہت سارے اقدمات اٹھا رہی ہے بیروزگاری کے خاتمے کے لیے آسان کردہ جات دیے جا رہے ہیں لوگوں کو کاروبار کے لیے اور حکومت نے جو ایک ابھی تعلیم کی پالیسی دی ہے صوبے میں تمام چاروں صوبوں میں اس میں تو یقیناً بڑا فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے طلبہ و طالبات کو اور وہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی ریشو ہے وہ بڑے اور وزارت تعلیم اس طرف بڑے اقدامات اٹھا رہا ہے کہ بچے جو ہے کہ رجوع کریں سکولوں میں تعلیم کے حصول کے لیے اور یہ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اگر حکومت کے نزدیک یہ بات اہم ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی بنائے تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری لائی جا سکے اور جو یہ بچے تعلیم سے دور بھاگ رہے ہیں اور نظام تعلیم پر توجہ مرکوز کرے حکومت ایک پائیدار ٹھوس اور منظم ایک نظام تعلیم ودے کیا جائے تاکہ جو یہ کہ فیڈلیزم کا خاتمہ ہو سکے اور امیر امیر تر جو بچے لوگوں کے ذہنوں میں اگمان ہیں کہ بھئی امیروں کے بچوں کو تعلیم اچھی حاصل ہوتی ہے نجی تعلیم اداروں سے اگر ان کو سرکاری جامعہ اداروں سے اسکولوں سے اگر اس لیویل کی تعلیم ملے گی تو بچے وہاں رجوع کریں گے لیکن یہ تو سچ ہے نا جیسے آپ بول رہے ہیں امیروں کو تعلیم زیادت دی جاتے گریبوں کو کم دی جاتے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہیں ان کا جو نظام ہے پرائیوٹی اسکولوں کے مقابلے کافی خراب ہے میں تو خود دیکھ کر آئی ہوں کافی خراب ہے بلکل وہ بات ٹھیک ہے لیکن اب بدقسمتی ہے ہمارے معافرے کی کہ یہاں پر ایک مٹھی بھر اناثروں نے اس پیشے کو ایک تجارت بنا لیا تعلیم بیچا جا رہا ہے اب نجی سکول جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں نجی تو وہاں پر بڑی برکم فیصے لی جا رہی ہیں بچوں سے ان کے والدین سے اور پانچ پانچ ہزار آٹھ آٹھ ہزار روپے فیصے لے کر ان کو علم دیا جا رہا ہے تو اب وہ جو غریب کا بچہ ہے اس کے والدین کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنی بھاری بھرکم فیصے دے کر ان کو عالی تعلیم کے زیور سے روشناس کرا سکے لیکن اب چونکہ عالم غربت کا یہ ہے وہ اپنے روٹی کے پیچھے مگن رہتا ہے تو وہ اس عالم میں اپنے بچوں کو تعلیمی دردگاؤں پر کیسے بھیجے گا تو حکومت کو چاہیے کہ جو طلبہ و طالبات کے لیے وظائف کو بھی یقینی بنائے تاکہ جو بچے ہیں ہمارے مستقبل کے میمار وہ اسکولوں کی طرف رجوع کریں تاکہ ایک معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے یہ وزارت تعلیم کو اور حکومت وفاقی حکومت کو یہ پالیسی بنانی پڑے گی اور صوبہ میں تاکہ منتقل ہو اور کچھ بہتری آ سکے نہیں بات تو ساری وہیں آگے نا کہ پہلے مہنگائی کنٹرول کرنی پڑے گی پھر سارے چیزیں کرنی چاہیے حکومت کو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے دیکھیں میں وہی ارز کر رہا ہوں آپ سے حکومت کو بہت محضو سب سے پہلے مہنگائی کنٹرول کرنی چاہیے مہنگائی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے سہت کے بھی معاملات ہیں جو لوگوں پریشان ہوتے ہیں اسپطالوں میں جا کر آپ دیکھیں کس طریقے سے پریشانی کے عالم میں مریض رہے ہیں اور نہ صرف حکومت کو غربت کا خاتمہ یقینی بنایا جانا چاہیے حکومت کو نظام تعلیم بہتر کیا جانا چاہیے اور حکومت مہنگائی پر کنٹرول کر رہی بہت سارے محاض ہیں حکومت کو اس سے نبرد آزمہ ہونا پڑے گا اور اس کے بغیر ان کی گاڑی چلتی بھی نظر بھی نہیں آتی ہے اور یہ حکومت کی آئینی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے بڑی اور ذمہ داری کے ساتھ تاکہ لوگ جو عوام رول رہے ہیں اسپطالوں میں اور جو غربت کی چکی میں پس رہی ہے عوام اور یہ جو تعلیم سے بہرہور نہیں ہو رہے بچے طلبہ و طالبات تاکہ ان کا احساس کرے گورنمنٹ اور یہ احساس کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں عوام پس رہی ہے تو یہ حکمرانوں کے جو ماساب کا حکمران تھے ماضی کے ان کی ادم توجہی کی بنیاد پر وہ جو پسے ہیں لیکن حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف غریبوں کو ان کے بچوں کو سہولیات فرام کرے اور اس کے لیے اچھا ایک پالیسیاں بنائیں تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں اس کے لیے کوئی ٹائم ریکوائٹ نہیں ہے کتنے ٹائم تک ہمارے ملکی معیشت کنٹرول میں آ سکتی ہے کاروباری نظام ٹھیک ہو سکتا ہے تعلیم کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی ٹائم پیریٹ دے سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی چیز کا کوئی حتمی وقت تیہ نہیں کیا جا سکتا دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بتدریج ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے نچلی سطح سے لے کر بلکل بالائی سطح تک ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا حکمران اپنا کردار ادا کریں وزرہ اپنا کردار ادا کریں ذمہ داری اور محنت کے ساتھ عوام اپنا اپنا کردار ادا کریں سب اپنے اپنے کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کی جو حکومت ہے پانچ سال پورے کرنے سے پہلے اپنے ذمہ داریاں پوری کر لے گی دیکھیں وہ دعوے تو کر رہی ہے موجودہ کو عمران خان نے یہ کہا ہے اور سب یہ جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی مجھے آئے وقت ہوا ہے اب جیسے کہ ان کو کچھ وقت دیا جائے تو اب توقع کے بغیر تو کوئی کہانی توقع وابستہ کریں انشاءاللہ بہتری آئے گی امید ہوگی ابھی ان کو سولہ ماہ تقریباً ہوئے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے وہ جس طریقے سے انہوں نے اقدامات اٹھائیں مہنگائی کا تو عالم اپنی جگہ ہے لیکن کچھ سیکٹرز پر کچھ بہت ساری چیزوں میں خزانے بھر گئے ہیں بقول ان کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور بیرونی دنیا امداد بھی کر رہی ہے معیشت کی بحالی کے لیے تو یہ حکومتی اقدامات کی نتیجے میں جو عالمی دنیا مر بھی جو ان کی پذیرائی ہو رہی ہے تو یقیناً اس بات سے یہ اندادہ ہو سکتا ہے کہ بہتری آئے گی ملک جی وقار آپ سے مزید بھی بات کریں گے اس سلسلے میں لیکن یہاں لگیں گے چھوٹا سا پریک مزید بھی ڈیٹین ہم وقار سلیں گے لیکن چھوٹے سا پریک کی بات موسیقی